اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس باز اور میں ہوں لکمان علی پاکستان گرگر ٹیم کو راول پنڈی ٹیسٹ میں بنگلہ دیش کی ہاتھوں بدترین شکست ہوئی ہے اور اس شکست کے بعد سب لوگ بات کر رہے ہیں لیکن سابق کپتان اور بانی پی ٹی آئی بھی چیرمن پی سی بھی محسن نکوی پر کھل کر بول پڑے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کی کوالفکیشن کیا ہے کہ ان کو چیرمن پی سی بھی لگا دیا گیا ہے آپ نے کہا تھا کہ ٹیم میں سرجری کی ضرورت ہے لیکن پھر وہی ٹیم بنگلہ دیش سے ہار گئی بانی پی ٹی پاکستان کرکٹ پر بولے ہیں چیرمن پی سی بھی پر بولے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ عرشت ندیم جیتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں اور حکومتی وزراء رانہ مشہود وزیراعظم کے ساتھ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ سر یہ آپ کا ویزن تھا میں آج پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ٹیم بنگلہ دیش جیسی ٹیم سے 23 سال میں پہلی بار بنگلہ دیش نے اپنے ہی گھر میں یعنی کہ پاکستان میں پاکستان کو ہرا دیا یہ کس کا ویزن ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر یہ ٹیم USA جیسی ٹیم سے ہار جاتی ہے یہ کس کا ویزن ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ٹیم زمباوے جیسی ٹیم سے ہار جاتی ہے سار یہ کس کا ویجن ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان ٹیم آئرلینڈ سے ہارتی ہے سار یہ کس کا ویجن ہے کوئی بتائے گا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم اور پاکستان کرکٹ اس وقت اس مقام پر کھڑی ہے جہاں پر بس سے بدترین حالات نظر آ رہے ہیں مسلسل تنظری کا شکار ہے لیکن کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے کوئی اس کو آن نہیں کرتا چیئرمن پی سی بیس پر بات کرنا پسند نہیں کرتے اور بل آخر نتائج ایسے بار بار آ رہے ہیں ہم بات کریں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کو راول پنڈی ٹیسٹ میں بدترین جو شکست ہویا اس پر لیکن آگے بڑھیں گے سب سے پہلے شامل کریں گے ٹاپ سٹوریز پاکستان کو بنگلہ دیج کیا تو ٹیسٹ کرکٹ میں پہلی بار شکست بدترین کارکتگی پر مدہوں کی کڑی تنکی دومیسٹک میں پنڈی کی وکٹ ایسی نہیں ہوتی تھی شان مسوت نے شکست کا ملباب پچھ پر ڈال دیا محسن نکیوی کی کیا کوالفکیشن ہے کس سے چیئرمن پی سی بھی بنا دیا اس نے کہا کہ کرکٹ ٹیم کو سرجری کی ضرورت ہے اور ہم بنگلہ دیج سے بھی ہار گئے پاکستان کی بدترین کارکتگی پر بانی پی ٹی آئی بھی بول پڑے تقریقے چاند روز بعد ہی وکار یونس کا آڈوائزر برائے کرکٹ افیز کا حدہ چھوڑنے کا امکان پی سی بھی نے چیمپنز کاب کے لیے وکار یونس سکلین مشتاق مست پاولہاک صرفاز احمد اور شویف ملک کو منٹورز نامزد کر دیا پاکستان کرکٹ کے معاملات ٹھیک کر کے رہوں گا چیئرمن پی سی بھی محسن نکیوی کا سرجری کے بعد نیا شوشہ پنڈی کی پچھ پر چار فاس پولرز کھلانا اور ایک سپیشل سپینر اپرار احمد کو باہر بٹھانا سمجھ سے باہر تھا شاہد افریدی کا بیان پاکستان کے خلاف تاریخی فتح مشفق الرحیم نے انامی رقم بنگلہ دیش کے سلاف متاثرین کے نام کر دی نیدہ دار کی کپتانی سے چھٹی فاطمہ سینہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں پاکستان وومنز ٹیم کی قیادت کریں گے ٹاپ سواریز آپ نے جانی ہے ہم بات کریں گے راولپنڈی ٹیسٹ جس میں پاکستان کو بری ترین پروفارمس کے بعد بترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور بنگلہ دیش نے پاکستان کو پاکستان میں ٹیسٹ میچ ہرا دیا ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سپورٹ جنلیسٹ ارسلان کھوکر صاحب ارسلان صاحب بہت شکریہ صاحب آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا کیا ہوا پاکستان کریگر ٹیم کو بنگلہ دیش جیسی ٹیم نے پاکستان کو پاکستان میں ہرا دیا ایک نئی تاریخ رقم کی پاکستان نے اپنی شکست میں تینکیو لکمان اور یہ کوئی تاریخ تو بنگلہ دیش نے جو رقم کر دی ہے ہم نے تاریخ رقم کروانے کا ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے پہلے ہم آئرلینڈ سے ہار گئے پہلی بار ٹی ٹرنڈی میں اس سے پہلے ہم افغانستان سے ہار گئے پھر ہم گئے یو ایسے سے ہار گئے تو ہم نے کافی تاریخ رقم کروانے ہیں پچھلے کافی عرصے سے اور اب ٹیسٹ کی باری تھی چھوئی در پہلے جو آپ کہہ رہے تھے کہ بانی بی ٹی آئی نے بڑا ملبہ گرا دیا اور انہوں نے بھی یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا اپنے دور کی کہانیاں ہیں دوزار اکیس سے یہ معاملہ شروع ہوا پاکستان ٹیسٹ میں مسلسل ڈیکلائننگ کا شکار ہوا رمیز راجہ صاحب جب چیئرمین مرے تب بھی پاکستان نے کوئی نہ تو ہم بندے جیت پا رہے تھے اور انہوں نے ٹیسٹ کی پا رہے تھے مسلسل ڈیکلائنگ کی باند کے رہ گئی تھی اور اس کے بعد ہم ہار رہے تھے اور جیتنے کا تو سوال آئی ہمیں حدا کے چلی گئی ہمارے ساتھ جو کرنا تھا وہ کر کے چلی گئی پھر دیوزار این بی آئی آپ کے سامنے ہی ہے سالہ سلسلہ اس کے بعد اب یہ بندولہ ری جیسی ٹیم جو کے مشکل بہت شکار تھی ہم سارا ملوہ اگر چیئرمن پر گرائیں تو بڑی عجیب بات ہوئی چیئرمن پی سی بی کا کام نہیں ہے کہ وہ ٹیم سیلیکٹر ہے یہ کام سیلیکٹر کا ہے کوچ کا ہے کیپٹن کا ہے کیونکہ یہ سارے اب سیلیکشن کا حصہ ہیں پھر عظم محمود صاحب پاس بولر ہیون گلاتے رہے کہ ہماری ٹیم نے کے لئے اچھا پیس ہے پھر ہم نے جسے ہیڈ پوٹ رکھا ہے وہ خود پیسر تھے جیسن گلسپی پاکستان کا پیس اٹیک دنیا کا سب سے بڑا پیس اٹیک تھا پاکستان کا جب پیس اٹیک وقار وسین شوئے بختر جیسا ہوتا تھا تب بھی پاکستان کو اس پینر کی ضرورت پڑتی تھی تب بھی سکلین مشتاق مشتاق احمد اور عرشد خان اور اس کے بعد ہم نے سہید اجمل تک قائرہ دیکھا عبد الرحمن بلکل بہت سارے عمان علی بھی بیچ میں اور تب بھی آپ کو اس پینر کی ضرورت پڑتی تھی اگر ٹیسٹ رکیٹ اور گرین ٹاپ وکٹ یہ تو فیک گرین ٹاپ وکٹ تھی لیکن اگر اریجنل گرین ٹاپ وکٹ کی بات کر اگر گرین ٹاپ وکٹ پر پیسر کھلانا ایک زبرلس چسم کی سٹریٹیجی تھی تو پھر آسٹریلیا نے اسٹوئیڈ میک گل شیئن وان اور نیتھن لائن اور زیمپا ان کو کیوں کھلاتے ہیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے سائمنٹ سے بہت سارواتے لیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے مائیتل بیون سے بہت سارواتے لیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے پھر تو ضرورت ہی نہ ہوتی اسپینر کے بغیر اچھا ارشلان آپ آپ اسپینر کی بات کر رہے ہیں کہ چار فاس بولر کے ساتھ پاکستان چلا گیا جس کا خمیازہ پاکستان کو بہت نہ پڑا سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ کیا حکمت عملی تھی کس نے یہ حکمت عملی بنائی اور کتنے کانفیڈنس کے ساتھ بنائی کہ ٹیسٹ میں تو کبھی ہوتا ہی نہیں ہے جیسے بھی وکٹ ہو پھر بھی ٹیم میں ایک ریگولر سپینر ضرور ایڈ کرتی ہے چاہے وہ فاس بولنگ کو ہی سپورٹ کیوں نہ کر رہی ہو کیونکہ یہ ٹیسٹ میں ایسا ہوتا ہے جب آپ کو بریک تھروں نہیں ملتا فاس بولر کو ریڈ کر لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں بیٹسمن تو آؤٹ کرنا مشکل ہوتا ہے جس پر بیٹسمن غلط ہی کرتا ہے لیکن عبرار احمد کو ریلیز کر دینا اس نے پانچ میچز میں چالیس وکٹیں حاصل کی ہیں راولپنڈی سٹیڈیم میں ڈومیسٹک میں اس کو ڈراب کرنا کتنا بڑا نقصان اٹھایا پاکستان نے جی دیکھیں میں یہ کہتا ہے عبرار احمد پاکستان کی بندے کن کا حصہ تھے ورلڈ کپ میں لیکن وہاں بھی انہیں اسی طرح عبرار ورلڈ کپ کا حصہ تھے اور پھر اگر دیکھ لیں پتہ نہیں عبرار کے ان کے ایشیوز کیا ہیں یہ سمجھ سے باہر ہے مجھے نہیں سمجھ آرہا کہ ان کے ایشیوز عبرار کے ساتھ ہیں کیا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عبرار کی بھی آپ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے وکٹس لیے ہیں بٹ عبرار نا مسٹری سپنر کے طور پر جو کھیل رہے ہیں وہ زیادہ دیر مسٹری سپنر نہیں رہیں گے وہ ریڈے بنیں وہ بھی ریڈ ہو جائیں گے اور پھر آپ دیکھئے گا کہ فلیٹ پچز پہ ان کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا بکٹ نکالنا کیونکہ وہ پیس کے ساتھ فنگر کرنے کی کوچش کرتے ہیں نہ وہ پروپر لیگ سپنر ہیں نہ آف سپنر ہیں اور ہمیں ایک سپیشلسٹ سپنر کی ضرورت ہے یہاں تو پاکستان میں بالکل کال پڑ چکا ہے پچھلے دس سالوں میں سپنر کا یہاں پھر پی سی بی نے سپنر کے لیے جو کیمپ لگائے جاتے تھے جس کے اندر آف سپن کا کیمپ لگ لگتا تھا لیگ سپنر کے لیے کیمپ لگتا تھا لیفٹ آمز سپنر آتے تھے ان کے لیے کیمپ لگتا تھا وہ سب ختم ہو گیا پچھلے دس سالوں میں آپ کی تمام یہ جو ہائی پرفارمنس سینٹرز ہیں بس یہ اسی کام کے رہ گئے ہیں کہ جو لوگ ٹیم میں کھیل رہے ہیں وہی آ کے ماہ پر پیکٹس کریں کوئی بڑے کیمپ لگ نہیں رہے تھے اب اس بار پی سی بی نے تھوڑا انیشیٹیو لیا ہے کہ ایک کیمپ لاؤر لگایا تھا سپنرز کا جس کے اندر مبصر مہران لنتاز اور دیگر بولر فیصل اکرم ہیں بڑے اچھے بولرز ہیں یہ ڈڑکے جو ینگسٹرز ہیں اب ان کو موقع دینے کا ٹائم تھا تو ان کو بھی ہم نے کوئی ایسا خاطرخواہ موقع نہیں دیا ابھی شاہین کھیل رہی ہے اس کے اندر بھی ہم نے فیصل کو بھی ٹیسٹ نہیں کیا اور ہم نے مہران لنتاز کو اس میں ضرور ٹیسٹ کیا لیکن اس کو ہم نے ٹیسٹ اسکارٹ کا حصہ نہیں رکھا شاہینز کا حصہ پھر بھی رکھا یہاں پر گھرون کرنا ہوگا آپ کو اسپنر کو آپ کے پاس پیسرز جو ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں انکلوڈنگ نسیم شاہ کسی نے ون فٹی ون چوپل کی بول نہیں کی اور جہاں پر آئید لانا کی بات کریں بنگا دیش کے وہ ون ففٹی تک بول کر گئے اسی پیچ پر اور ٹیکنڈ ایننگ کی میں بات کروں تو انکلوڈنگ لی دو اسپنر صرف دو اسپنر ان کے مہدی میراز اور شاکیب الہسن ان دو اسپنر نے آپ کی ساتھ وکٹے نکال دی تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک فیک گرین ٹریک تھا اور فیک گرین ٹریک پر ہم نے سٹارٹ میں سمجھا اب ہم اپنی پیچرز ریڈ نہیں کر پا ہے میں حیران ہوں کہ یہ وہی پیچرز کیپٹن سمیت باقی لڑکے آٹھ 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 سال سے فرس کلاس بھی کھیل رہے ہیں ازر محمود خود اسی گراؤنڈ سے کھیل کر بنے ہیں ان کی لائف کی پہلی سینجری بھی یہی ہوئی تھی اب وہ نہیں سمجھ رہے تو کون سمجھے گا جیسن کی جس پی آٹھ نہیں سمجھے گا نا پیچ کو یہاں کے لڑکے ساروں کو خود سمجھ آتی ہے اگر ان سے ہی نہیں کھیلا جا رہا بیٹنگ الگ کولیپس ہو گئی آپ کی بیٹنگ میں ایک رزوان نے ففٹی کر لی ایک سو اکتر کر لیا اس کے دو سونیوں نے دیے جلد بازی میں آپ نے وہاں ڈیکلیئر کر لی نہیں اس کا خمیازہ ہی ہوا کہ آپ نے ریلائے کر لیا پیسرز پہ اس پر بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے فاسٹ بولر مسلسل ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آف کلر کیوں نظر آ رہے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس پر بیس ٹے ویڈا موسیقی